اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو الوی ٹیکس سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج کی سہم ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جیز کیش کے اپ ڈیٹ ورجن کو استعمال کر سکتے ہیں کس طرح جیز کیش اپ کے اس ورجن میں سینڈ منی کے اپشن کو ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے ریلیٹیو کو اپنے دوستوں کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوستو آپ سے گزارش اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پونٹی رہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے جیز کیش اپ کو اپن کر لینا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جیز کیش اپ کو اپن کر لیا ہے جب جیز کیش آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا تو کچھ اس طرح کنٹر فیز آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائز جیز کیش لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے آپ کو چار اپشن چار آئیکن نظر آ رہے ہیں آپ اس جگہ پر زیادہ سے زیادہ چار آئیکن ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ادھر ویلڈ ٹرانسفر کا اپشن بینک ٹرانسفر کا اپشن موبائل لوڈ اینڈ بندل کا اپشن اور پوست پیٹ بل کا اپشن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اگر آپ جہاں پر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا سینڈ منی کا اپشن جہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جہاں پر ایڈڈ کیس اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سیلیٹ کیے ہوئے اپشن جہاں پر شو ہو جائیں گے ان کو ڈلیٹ کرنے کے لیے اور نیا اپشن جہاں پر ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ان اپشن کے اوپر مائنس کا ایک آپ کو اپشن دیا گیا ہے آپ ان کو ڈلیٹ کرنے کے لیے مائنس کے جو اپشن ہیں ان کے اوپر کلک کریں گے تو یہ یہاں سے منیو آئیکن ڈلیٹ ہو جائیں گے جیسا کہ یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں تو یہ ڈلیٹ ہو رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی نیا آئیکن نیا اپشن ایڈ کر سکتے ہیں آپ نیچے آ جائیں اور منیو ٹرانسفر کے اپشن کا جو پلس ہے ان کے اوپر پلس کا نشان لکھا ہوا ہے آپ اس کے اوپر اگر کلک کریں گے تو یہ اوپر ایڈ ہو جائے گا جیسا کہ جیس کے اس ٹرانسفر پہ ہم نے کلک کیا ہے تو یہ یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اور اسی طرح اگر یہاں پہ کوئی فالتو آپ کے سامنے آئیکن پڑھا ہے تو اس کو آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی مردی کا کوئی بھی آئیکن ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ منیو ٹرانسفر کا اپشن ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے یہ سارے چیزیں ایڈ اور ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لئے اوپر آپ کو سیو کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آئیکن آپ کے جیس کیش ایپ میں ہمیشہ کے لئے سیو ہو جائیں گے اور اس وقت تک ڈلیٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو یہاں سے ریموو یا ڈلیٹ نہیں کریں گے تو اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے آپ جیس کیش ایپ میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی لاسکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں